اسلام علیکم فرینز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے میرا نام سے یہ نوید علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں برڈنگ ایڈونچر تو دوستو آج ہم بنا لیتے ہیں برڈ کے کیر کے حوالے سے ویڈیو برڈ کی کیر کیسے کرنی چاہیے برڈ کو مرنے سے کیسے بچانا چاہیے زندگی موتو اللہ پاک کے ہاتھ میں باقی ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں برڈ کے لیے یہ بھی جاندار چیزیں یہ بھی بیمار ہوتے ہیں کافی لوگوں کے پاس برڈ بیماری میں آ جاتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کو تجربہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کو رکھنا ہے کیا چیزوں کی س سہولت دینی چاہیے تو اس وجہ سے برڈ بیمار ہوتے ہیں کھانے کی وجہ سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں ہوا ڈائریک لگنے کی وجہ سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ریزن ہوتے ہیں گندگی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں صفائی نہیں رکھنے کی وجہ سے مائٹس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو دانیں آ جاتے ہیں ناک پہ آنک پہ پیروں پہ جس کو پاکس کہتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو انہیں خطرے میں آ جاتے ہیں ان چیزوں سے بچانے کے ل ہمیں کیا کرنا چاہیے چلی آج آج اس ویڈیو میں ڈسکسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں تو جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو لائک سبسکرائبیں شیئر ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا چلی آجائیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو سمپل سی میڈیسن بتاؤں گا زیادہ کسی ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاتا میں میرے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی پرانی میں آپ کو جتنا بھی آسان سولیشن جو میں خود استعمال کراتا ہوں میں زیادہ آپ کو مسئلے میں نہیں ڈالتا زیادہ پنگے میں نہیں ڈالتا وہ اس لیے کیونکہ آپ کو جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دوسری ملتی ہیں اس میں آپ کو بہت ساری میڈیسنز بتائی گئی ہوتی ہیں اور بہت مہنگی میڈیسنز بتائی گئی ہوتی ہیں آپ ویسے کینشن میں آجاتے ہیں اگر وہ استعمال کراتے ہیں تو وہ پتہ نہیں اس بیماری کے لیے ہوتی بھی ہے یا نہیں جو آپ استعمال کرا جاتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ کر دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے جال لینا ضروری ہے کہ آپ کے برڈ آپ کا جو پرندہ ہے کس بیماری میں آیا ہے اسے کیا یوز کرانا چاہیے تو آپ کے برڈ کو بیماری میں آنے سے پہلے ہی اسے بچا لینا کہ وہ بیماری کی طرف جائے ہی نہیں تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں اس بارے میں بھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا میری دوستو برڈ میرے پاس بھی مرے میرے پاس بھی آئے تھے بہت بیمار ہوئے سیپ میں بھی آئے تھے ایک جوڑا تو میں نے سیپ سے بلکل بچا کر اسے ماشاءاللہ بریڈ بھی اٹھائیے میں نے اور ایک برڈ سیپ میں آیا تھا وہ بچ نہیں پایا اچھا سیپ میں آنے کے بعد کچھ برڈوں کا فالٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیپ میں جب زیادہ سیپ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بلائن ہو جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں ایک یہ بھی فالٹ ہوتا ہے جو برڈ آپ کا اندھا ہو جائے اسے آپ آزاد کر دیں یا اسے مارکٹ میں کسی کو دے دیں یا کسی کو شوک کے لیے دیں وہ برڈ بیکار ہو جاتا ہے کھانے جیسا نہیں ہوتا وہ اسے کچھ نظر نہیں آتا بس وہ آئی ڈی اے سے جا کے اپنی پیالی سے دیکھ لیتا ہے کھا لیتا ہے بچی وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے وہ آپ کے کامتا نہیں ہوتا جو برڈ زیادہ سیپ میں کلا جائے تو اس کے آپ آفوں کے طرف ہاتھ گھما کے دیکھیں گے اسے نظر نہیں آئے گا وہ بلکل نہیں ڈھرے گا ایک جگہ پہ بیٹھا رہے گا اس کا مطلب وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے مطلب ہے کہ یہ بھی ایک جمعاری کی کوئی چیز علامت ہوتی کہ جیسے کہ کس وجہ سے وہ سیپ میں جا کے اور اس کا یہ فالٹ آیا ہے اس چیز کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا لگتا تو دوستو آپ جب بھی کوئی بھی پتھا پرچیس کریں صرف آپ نے دو چیزیں اپنے پاس تین چیزیں سوری آپ نے تین چیزیں اپنے پاس آویلیبل رکھنی ہے کہیں سے بھی آپ پتھا پرچیس کر کے لے کے آ رہے ہیں کسی شوپ سے یا کسی فارم سے سب سے پہلے آپ نے اس کی ویکچنگ کر لینی ویکچنگ کیسے کرنی ہے آپ نے ورکون ایس آج کل لوس پیکنگ میں مل رہا ہے سو گرام میں مل رہا ہے پچاس گرام میں بھرکون ایس مل رہا ہے وہ لے کر رکھ لینا پاورڈر ٹھیک ہے میں آپ کو سکرین پر بھی اس کی شو کر دوں گا اپنا تصویر آپ نے وہ دیکھ لینی ہے نوٹ کر لینی ہے تو اس کا آپ نے بالکل لوس پیکنگ میں اپنے پاس پاورڈر لے کے رکھ لینا ہے میں بھی سو گرام میں منگاتا ہوں تو آپ نے بھی جو اینا لوس پیکنگ میں منگانا ہے ویسے آپ کو جو اینا بہت ہی مہنگا پڑے گا اور دوسرا سیگوان سیگوان کی ڈبی بھی میں آپ کو شو کرا دوں گا سکرین پر یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ دو چیزیں اپنے سپری کے لیے لازمی رکھنی ہے اپنے پاس جب بھی آپ نے برڈ کہیں سے بھی پرچیس کیا ہے کہیں سے بھی لے کر آرہے ہیں ڈائریک اپنے شیڈ پر آگے نہ چھوڑیں چھوٹے کیج میں ڈال کے اس کو اس کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ دونوں سپری ایک چھوٹی بوتل میں لے لیں آدھی لٹر کی بوتل لے لیں یا ایک لٹر کی بوتل لے لیں اس کے اندر یہ سپری مکس کریں اچھے طریقے سے تقریبا ایک اپنا سپون آپ نے ایک گرام کا ورکون اس کا ڈالنا ہے ایک لٹر میں ایک گرام کا آپ نے سیگوان کا ڈالنا ہے ایک لٹر میں یہ ایک لٹر کی کونٹی ٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے آدھے لٹر میں جو ہے نا آدھا آدھا گرام ڈالنا ہے ایک لٹر میں ایک ایک گرام ڈالنا ہے پانی ایک ہی مطلب بوٹل میں یہ دونوں چیزیں مکس کر کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ملا لینا اچھے طریقے سے ملا کے اس برڈ پر سپریے کرنا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اپنے شرڈ پر بھی سپریے کر سکتے ہیں دانے میں گرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دانہ ہٹا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو آپ نے اس سے پورے شرڈ پر سپریے کر دینا ہے ٹھیک ہے نا پورے شرڈ پر سپریے کرنے سے شرڈ کے جو مائٹس ہوتے ہیں دوبارہ بن جاتے ہیں اگر آپ کے شرڈ نیٹن کے لیے دوبارہ اس کے اندر کسی بھی وجہ سے بیماری سے فنکس سے دوبارہ مائٹس بن رہے ہیں گندگی سے مائٹس بن رہے ہیں آپ نے صفائی نہیں کیا آپ لیٹ ہو گئے دوبارہ سے کسی طرح کا وائرس اگر بن رہا ہے مائٹس کے علاوہ کوئی وائرس بن رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے میرا یہ ایکسپیڈینس رہا ہے میں نے اپنے برڈ کو استعمال کر رہا ہے ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گیا ہے مجھے میرا برڈ کوئی بیمار نہیں ہوا ہے اور کوئی بھی برڈ سیپ میں نہیں گیا کوئی بھی برڈ کسی بھی طریقے کی بیماری یا آنکھوں کے وائرس یا مائٹس ہو گیا میں نہیں آیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ سارا برڈ ایکٹیو رہتا ہے اور پلگ ان وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے اچھی سی آپ تریڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کا برڈ کیرفل رہے گا بلکل اور آپ نے جب بھی موسم کا بدلاؤ آتا ہے سردی سے موسم گرمی کی طرف جاتا ہے گرمی سے سردی کی طرف آتا ہے جب بھی موسم میں چینجنگ آتی ہے دوسرا ایک جب بھی بارش کا موسم آتا ہے بارش کا موسم ایک شروع ہوتا ہے ایک جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ اب ڈاؤن ہوتا ہے آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر اب ڈاؤن ہو رہا ہے بیماری کے علامت ہے تو آپ نے جب بھی کبھی بارش زیادہ ہو رہی ہے بارشیں شروع ہو رہی ہیں بارشوں کا موسم آ گیا ہے تو آپ نے اپنے بڑڈ کو پیال کرکے تقریباً اپنے ایک لٹر کی بوتل پانی کی لے لینا ہے اور اس کے اندر ایک کیپسول آپ نے ویبرام ایسن کا ایڈ کر لینا ہے ایک لٹر کی بوتل میں ایک پورا کیپسل ویبرامائسن کا ایڈ کرنا ہے وہ سارے برڈز کو یوز کرانا ہے ٹھیک ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا اگر آپ دو لٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ ڈیڑھ کیپسل یوز کرا لیں یا دو کرا لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا برڈ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ وہ کسی بھی طریقے کی بیماری میں آنے والا ہوگا یا آ چکا ہوگا یا موسم کی وجہ سے آئے گا تو پھر وہ اس بیماری سے بچ جائے گا یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے صرف ویبرامائسن کا استعمال رکھنا ہے موسم کے بدلاؤں پر جب بھی موسم شینجنگ پر آتا ہے تو آپ نے ویبرامائسن کا استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگلیٹر کی پانی کی بوتل میں ایک کیپسل استعمال کرنا ہے اور آپ نے اسپری اپنے شیڈ پر مینٹین ہر مہینے میں کرتے رہنا ہے یہ جو اسپری میں نے بتایا آپ کو سیکوان اور VIRKON ایس کا ایک ایک چمچ ایک لٹر میں ڈالنا ہے ایک گرام سری ایک لٹر میں ڈالنا ہے تو یہ آپ نے اسپری اپные شیڈ پر جب بھی آپ صفائی کرتے ہیں ٹریس آپ کرتے ہیں اور روم کی صفائی کرتے ہیں شیڈ کی صفائی کرتے ہیں تو آپ نے یہ اسپری لازمی کرتے نا ہے آپ کا بیرڈ انشاءاللہ کے بیماری میں نہیں آئے گا اس اسپری کے کرنے کا ٹائم آپ نے شام میں رات میں مغرب کے ٹائم کے میں کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے صبح کے ٹائم کسی بھی ٹائم دیزن ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا اپنا ویبرامائسن کا پانی وہ کسی بھی ٹائم اپنے برڈ کو دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اور کوئی بھی چیز ایک وہ آتی ہے اپنا اسکورٹ کی ڈبی آتی ہے کتروں کی جو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا پتھا نکلے اس کو ڈال ڈال کے چھوڑ دیں وہ بہت چوچلی پڑتی بہت مہنگی پڑتی ہے تقریباً چار ساڑ چار ہزار کی چھوٹی سی ڈبی آتی ہے ارکے گلاب جتنی تو آپ نے وہ یوز نہیں کرنی وہ بہت ہی ہیوی ہوتی ہے وہ برڈ کو بہت زیادہ گرم ہیچ سے کر دیتی ہے آپ کا برڈ اگر بیمار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی نقصان بھی ہو جائے اگر آپ کا برڈ بیمار نہیں ہے کسی بھی پریشانی میں نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں یہ چیزیں یوز نہ کریں آپ نے سیمپل ٹریٹ رکھنی ہے آپ کے برڈ کے لیے انشاءاللہ آپ کا برڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ پاک کی ذات کو اسے رکھنا ہے دنیا میں دو اسے کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے دنیا سے ٹال سکے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی بھاگی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کے برڈ کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے کہہ رکھنی ہے اپنے برڈ کے سو فوڈ میں کھانے میں اپنا ہر چیزیں ویٹامین وغیرہ میں آپ نے اپنے برڈ کی کہہ رکھنی تو آپ کا برڈ نیٹ انکلین ایکٹیو رہے گا اور بیماری سے بچا رہے گا تو دوستو جس بھائی کو بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بھی خیال رکھئے گا اپنے برڈ کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ